لیکن مودی حکومت ٹرمپ سے جس طرح کے خطاب کی امید کر رہی تھی توقع کر رہی تھی اس پر پانی اس وقت پھر گیا جب ٹرمپ نے وہاں کھڑے ہو کر پاکستان کی تعریف کر دی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں جن میں ترقی ہو رہی ہے اور ان کوششوں کی بدولت پاکستان کے ساتھ پیش رفت کے اشارے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جنوبی ایشیا میں کشید کی کم ہونے استحقام میں اضافے اور مستقبل میں ہم اہنگی کے لیے پر امید نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا الٹی ہو گئی سب تدبیریں والی بات ہو گئی بلکل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ننیرہ مودی بہت خوش تھے کہ گجرات سٹیٹ ان کی اپنی ہیں بڑا عرصہ وہ چیف منسٹر رہے ہیں احمد آباد میں میں ہوں گا اور بہت ایک ملین کا انہوں نے کہا تھا مجلسے میں لوگ آئیں گے جبکہ ایک لاکھ سر وہ بھی لوگ کافی نکل رہے تھے اور بڑا شور مچا رہے تھے بہت تالیاں مچا رہے تھے جب ٹرمپ وہاں پر آئے اور جو ہی انہوں نے یہ پاکستان کی بات کی پاکستان کی تعریف کی پاکستان کی جو انہوں نے جس طریقے سے کردار ادا کیا ہے افغانستان کی بات کی پاکستان کی امریکہ کے بہت اچھے دوستانی تعلقات ہو رہے ہیں تو پورے سٹیڈیم کو سام سنگیا یہ ان کا یہ کیٹھی چھوٹا ہے جو کہ پوری دنیا کو بڑا پریشان گن کرتا ہے اور جس پر اب بہت زیادہ انڈین ٹیوی چینل پر آپ دیکھیں تو شور مچا رہے تھے جس طرقے سے باز نہیں گئی ہے تو اور ساتھ انہوں نے ایک پیغام بھی بڑا کلیر نیدینا موڈی جو ایک دہشت گرد ہے اور جو ایک ایک سٹیمیت ہندو ہے اور ایک آر ایس تونگ کا کمانڈر ہے ان کا پیغام بھی دیا کہ نو امریکہ وانٹس کے بیٹر انڈیا شوٹ سٹ پھت پاکستان پاکستان نے مذاکرات کریں یہاں پر امن قائم ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بھی انہوں نے بات کی اور یہ پیغام بھی چلا گیا لیٹسی اس کے اب نتائج کیا نکلتے ہیں اور پھر تین بلین ڈالر کی وہ ایک مویدہ بھی سائن کرنے ملے ہیں جس پہ ان سے ڈران بھی لے رہے ہیں انڈیا پھر اپاس ہی ہیلیکاپٹرز لے رہے ہیں پھر اس کے باقی سامان بھی ہے لیکن انڈیا امریکہ کو یہ بھی سوچ لیں کہ کیا بیلنس اس خطے میں کیسے جو ایک اصلے کی دور لگے گی اس کو سوچنے کی بات ہے